علام میں محسوس کیا آپ لوگ بہت دیر ہسے بہت دیر مسکرائے میں آپ سے ارس کروں کہ خالات کچھ یوں ہو گئے ہیں کہ تنزیہ اور مزاہیہ شائری میں بھی آج کا شائر جہاں ہمیں ہسنے کا موقع دیتا ہے وہیں کہیں کہیں سوچنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے دو مہینے ہو گئے ہیں بند ہے ہم پر مٹن دعوتوں میں کھا رہے ہیں بھنڈیاں اہلے سکن کھا کے گھنیاں کیا دکھائیں شائری کے باقپن سوک کے پالک کا پتہ ہو گئے ہیں گل بدن نفرتوں کی پھیڑ میں دیکھو تو کیا کیا کھو گیا سبزیاں ہندو ہوئی مکرہ مسلمہ ہو گیا یہ تنزیہ اور مزاہیہ شائری کا تمام ہے کہ ہم ہستے اور مسکراتے بھی ہیں وہیں ہمیں کوئی کوئی موضوعات کہیں کہیں ایسے مل جاتے ہیں کہ وہ ہماری فکر کو پھر سے بیدار کرتے ہیں اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اچارک مووی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انسان نوجوان کمیٹی رسولپور کو اور آپ تمام حضرات کو کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جس وقت سے مشاعرہ شروع ہوا ہے گورکپور کے رسولپور کا یہ تاریخ ساتھ مشاعرہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جہاں بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے جہاں کھڑا ہے وہ کھڑا ہے مسلسل کئی گھنٹوں سے لوگ کھڑے ہو کے مشاعرہ سن رہے ہیں یہ آپ کی اردو دوستی کا ثبوت ہے آپ کی اردو دوستی کو ان تمام شاعروں کا سلام ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت آج کے کامیاب مشاعرے کی مبارک بات آئیے اب اچانک محووی کے بعد میں جس فنکار سے آپ کو ملانا چاہتا ہوں جس فنکار سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں ان کے بارے میں صرف اتنا بتاؤ کہ کبھی مجاز لکنبی نے کہا تھا کہ تیرے ماتھے کا یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل کو اگر پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا میں آپ سے عرض کروں کہ اپنے آنچل کو پرچم بنا کر زندگی کے سچائیوں کو آئینہ دکھانے کا کام ہمارے مشاعروں میں بہت سی شاعرات نے کیا ایک شاعرہ جس نے بہت کم وقت میں کامیابی کی وہ تمام تر موچائیا وہ تمام تر بلندی کا سفر پہ کیا اور آج آپ کے شہر میں آپ کی ملمان ہے سنجیدہ شاعری اور نسوانی احساسات اور جذبات کی پوری سنجیدگی اور پوری شائستگی کے ساتھ ترجمانی محترمہ سبا بلغامپوری کے کلام کا حصہ ہے میں چاہتا ہوں کہ انہیں زحمت کلام دی جائے پروین شاکر نے کہا کہ سنتے ہیں قیمت تمہاری لگ رہی ہے آج کل سب سے اچھے دام کس کے ہے یہ بتلانا ہمیں تاکہ اس خوشبخت تاجر کو مبارک بات دے اور اس کے بعد دل کو بھی سمجھانا ہمیں رہانہ روحی نے کہا کہ اتنی تاخیر سے مت مل کے ہمیں صبر آ جائے اور پھر ہم بھی نظر تس سے چھڑانے لگ جائے آئیے نسوانی احساسات اور جذبات کی پوری شائستگی کے ساتھ ترجمانی کے لیے میں محترمہ سبا بلغامپوری سے گزارش کا رہا ہوں گے تصریح لائے اور اپنے کلام سے نماز کریں